اسلام علیکم یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے لیکن آج ہم سورہ یاسین کے دل کے بارے میں اس کے موجزات اور انتہائی طاقتور وظائف کے بارے میں بات کریں گے تو پلیز آخر تک ساتھ رہیے گا مولا علی نے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے جب انسان رات سو کر صبح اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں سلامن قولم مر رب الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت بتائی ہے اور اس کے کیا موجزات ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا یعنی سلامتی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلامتی ہو اے نور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جب زمین پانی اگل رہی تھی جب آسمان سے موصلہ دھار بارش ہو رہی تھی اس توفانی دھارے میں پہاڑوں کی سب چھوٹیاں زیر آب آ جاتی تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان موجوں پر بھی سلامتی دراصل یہ اللہ تعالی کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناتے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکل وقت وہ تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا رب کائنات کی طرف سے فورا پیغام سلامتی پہنچا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے اللہ غیبی رزق اتا فرماتا ہے خیر و برکت اتا فرماتا ہے جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو انسان مایوسی اور احساس کمتری کی گہرائیوں میں گھیرا ہو تو اس شخص سے پریشانی دور ہو جاتی ہے بس آپ کو اولو آخر دروش شریفتا قدد یعنی سات پانچ یا تین مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ یہ قرآنی دعا سلامن قولم مر رب الرحیم پڑھنا ہے پھر آسمان کی طرف مو کر کے پھوک مار دیں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں زندگی بھر اس عمل کو معمول بنا لیں اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اس قرآنی آیت کا دوسرا انتہائی طاقتور اور شاندار وظیفہ سلامن قولم مر رب الرحیم اس کو ستر بار اس طرح سے پڑھیں اور پھر اس کے موجزات اور کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں زندگی میں ایک بار اس وظیفہ کو ضرور ازمائیں تو یہ حالات کو بدل دے گا پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہوگی آپ نے گھبرانا نہیں مایوس نہیں ہونا اس ایک وظیفہ کے ذریعے ساری پریشانیاں جسمانی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی تو آپ نے قرآن پاک کی اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ کو یہ تین کام کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو صدقہ کرنا ہے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے تاکہ کوئی ڈسٹوربنس نہ ہو اور اس عمل کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ پھر کسی عمل کی ضرورت نہ رہے تین بار تعوض پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ از وجل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے سات بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنے سے وہ آپ کو سب بتا کرے گا پھر تین بار دروش شریف پڑھیں اس کے بعد سلام قولم مررب الرحیم ستر بار پڑھیں محبت عقیدت اور خلوط سے پڑھنا ہے کہ رب کائنات کی رحمت بھی جوش میں آ جائے اور اس کی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں پھر اس کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھیں اور تیتیس بار استغفراللہ پڑھیں اور آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھیں اور عمل کمپلیٹ ہوا یہ عمل مسلسل سات دن کریں اس میں ناغہ نہ کریں اور اگر ناغہ آ جائیں تو اسے دوبارہ سے شروع کر دیں یہ عمل کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے نہ وقت کی کوئی قید نہ جگہ کی کوئی قید تو اس عمل کو ایک بار ضرور ازمائیں دعاوے میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ